تو کہیں آس پاس ہے اس کا آخری گانا گانے کے چاند گھنٹے بعد اکتیس جولائی انیس سو اسی کی رات محمد رفی کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے لکشمی کانت پیارے لال کا کمپوز کیا ہوا یہ گانا بڑی عجیب و غریب سچویشن کے مطابق تھا وہ چاہتے تھے کہ گانا رفی صاحب ایسے گائیں جیسے اس کی سچویشن کی ڈیمانڈ ہے سچویشن کیا تھی یہ کچھ ایسے تھی کہ حیما مالی یعنی سیما فلم کے آخر میں خودکش تو وہ اس کو مار ڈالتا ہے اور پھر جب پولیس اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے تو سیما کی چیتا کو آگ لگانے کے بعد یہ دکھ برا گانا ایسی خیالی انداز میں درمندر پر سوگواری کے انداز میں فلم آیا جاتا ہے کہ گانے کے مناظر میں سیما کی روح عرون کو آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور فلم ختم ہو جاتی ہے آس پاس فلم کی کہانی بڑی ڈرامائی اور رومنٹک ہے یہ فلم محمد رفی کی موت کے چھے مہینے بعد ریلیز ہوئی تھی اور اس کے ٹائٹل پر لکھا گیا تھا کہ اس فلم کی ایک گیت گانے کے بعد رفی جی فوت ہو گئے تھے فلم کا ہر گانا لا جواب تھا یہ مشہور گانا بھی اسی فلم کا ہے جو ہیما مالنی پر فلمایا گیا تھا لکشمی کار پیارے لال کہا کرتے تھے کہ جب ہم نے رفی صاحب سے سچویشن ڈسکس کی تو وہ پہلے خاموش ہو گئے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خاموش ہو کر سچویشن سنتے انہیں پہلے سے معلوم ہوتا کہ یہ گانا درمندر جی پر فلمایا جائے گا رفی جی کہنے لگے میں نے اب تک سینکڑ دکھی گانے گئے ہیں لیکن نا جانے مجھے کیوں لگ رہا ہے یہ گانا مجھے نہیں گانا چاہیے لکشمی کار پیارے لال پریشان ہو گئے اور پوچھا کیا اس میں کوئی مشکل ہے رفی جی نے کہا مشکل تو نہیں لیکن مجھے کئی راتوں سے ایسے سپنے آ رہے ہیں کہ میں گانا گاتا ہوں اور ساتھ ہوا اور بادلوں میں اڑتا چلا جاتا ہوں کچھ ایسے ہی بول میں گا رہا ہوں ابھی جو آپ نے سچویشن بتائی ہے مجھے لگتا ہے ایسے ہی کچھ ملتی جلتی سچویشن ہے مجھے سپنوں میں نظر آتی ہے اپنی بات خود ہی جھٹا کا رفی صاحب نے رہیرسل شیروع کرا دی یہ گانا گاتے ہوئے وہ کئی بار سانس لینے کے لیے رکے یہ رفی جی کا غیر معمولی رویہ تھا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لکشمی کانت پوچھنے لگے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی سانس کیوں پھول رہا ہے رفی صاحب کے سیکٹری زہیر ان کے ساتھ تھے وہ بولے مجھے لگتا ہے آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہے پہلے ڈاکٹر کو دکھا لیتے پھر آنا ہوا تو آ جائیں گے رفی جی بولے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا میں ٹھیک ہوں آپ مجھے پانی پلا دیں محمد رفی نے تین چار بار ہیرسل کی تو لکشمی کانت پیاری لال کہنے لگے کہ تھوڑی سی قصہ رہ جاتی ہے گانے میں گانے میں درد پیدا ہو کے اٹھنے ہی پا رہا میرا خیال ہے باقی ہم کل ریکارڈنگ کر لیں گے رفی صاحب بولے آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ کی ریکارڈنگ کا شیڈول خراب ہو جائے گا محمد رفی نے اسرار کر کے گانا ریکارڈ کرا دیا گانے کے ریکارڈیں مکمل کرانے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن پھر زہیر سے کہنے لگے خوام خواہ وہم ہو رہا ہے مجھے چلو گھر چلتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا محمد رفی صاحب گھر واپس جاتے ہوئے یہی گانا بار بار گنران رہے تھے اور یہ خلافی توقع بات تھی برسو بعد یہ دیکھنے کو بات مل رہی تھی کہ فلم بیجو باورا کے گانے او دنیا کے رکھوالے کے بعد رفی جی فلم آس پاس کا یہ گانا ایسا گا رہے تھے جو ان کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا وہ گار پہنچے تو اپنے بچوں کو بتانے لگے آج میں ایک ایسا گانا گا کر آیا ہوں جو میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا ایسا لگتا ہے اس گانے کے ساتھ میرا کوئی روحانی تعلق ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی کے بعد محمد ربی لیٹے تھے کہ اچانک ان کے سینے میں شدید درد اٹھا یہ انتہائی شدید قسم کا ہارٹ اٹیک تھا جس سے وہ سنبھل نہ پائے اور رات دس بج کے قریب وہ خالقے حقیقی سے جا ملے تھے ان کی موت کے بعد فلم آس پاس کا یہ گانا بہت زیادہ مقبول ہوا تھا لیکن زیادہ تر لوگ اس کو منحوس گانا کہتے رہے محمد رفی کا ایک اور گانا بھی پہلے منحوس قرار دیا گیا تھا یہ فلم بیجوباورہ کا گانا تھا اس گانے کو محمد رفی نے پندرہ دن تک رہاز کرنے کے بعد گایا تھا اور موسیقہ نشاد پھر بھی مطمئن نہیں ہوئے تھے کہا جاتا ہے نشاد نے گانے کے آخری سوروں کے لیے محمد رفی پر بہت زیادہ زور دیا تھا جو بہت اونچے سور تھے جس کے نتیجے میں ان کے گلے سے خون نکلنے لگا تھا اور پھر ان کا گلہ بند ہو گیا تھا دس دن تک وہ کوئی گانا نہ گا سکتے لوگ کہا کرتے تھے کہ بیجوباورہ کا منحوس گانا رفی جی کی آواز کا دشمن بن گیا تھا لیکن یہ نحوست جلدی مٹ گئی یہ گانا آج بھی سب گانوں پر بھاری ہے اور رفی صاحب کی یادیں تازہ کر دیتا ہے ان کی آواز سن کر لگتا ہے کہیں آس پاس فلم کا گانا بھی ہمارے اردگرد ہی گونجتا ہے بلکل ایسے جیسے یہ گانا ہے رفی صاحب ہی ہمارے سامنے ایسے ہی مناظر کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں ان کے دیوانوں کو تو ایسا ہی لگتا ہے